آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ایک تصویر ہے ایک ایسی تصویر جو پردھان منتری نریندر موڈی کے سپنوں کو ساکار کرتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی آج کل آتم نربھر بھارت کی بات کرتے ہیں یعنی کہ سیلف ڈیپینڈنٹ انڈیا اپنے اوپر خود اپنی ذمہ داری لیجئے اپنے کام خود کیجئے اپنے انتظام خود کیجئے سرکار کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے صرف آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہر پاس سال پر آپ کو جانا ہے جا کر کے ایک بٹن دبانا ہے اور سرکار بنانی ہے چونکہ وہ آپ کو مندر اور مسجد کے جھگڑے میں ڈال کر کے ایموشنل بلیک میل کرتے رہیں گے ایک تصویر اس کووڈ کے دور میں جب دیش کے اندر ایک دن میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار کیس ہزار ہیں لیکن اس کے باوجود دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی ایک دن میں دو سبھائے کرتے ہیں وہ بھی راجنیتک سبھائے چونکہ بنگال کا چناؤ جیتنا ہے دیش کے گرہ منتری امیت شاہ ایک دن میں چار چار کارکرم کرتے ہیں بنگال میں اور باقاعدہ نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوتا ہے اور نہ ہی ماسک کا پالن ہوتا ہے لیکن آپ یہ بلکل نہ بھولیں کہ اس سب کے باوجود بھی آپ کو آتم نر بھر بننا ہے اور اسی آتم نر بھر بننے کی ایک تصویر ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں لوک نائک ہسپٹل کے باہر کی اس تصویر میں ایک ویکتی ہے یہ کوویڈ پیشنٹ ہے جو اپنے لیے آکسیجن سلینڈر کا استعمال خود کر کے لائے پورا انتظام خود کر کے لائے ہیں سرکار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آکسیجن دینے کی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار نے پچھلے پانچ سال میں بی جے پی کے پانچ سو دفتر بنا دیئے اور آنے والے سمجھ میں چار سو اور بنیں گے ہر ظلے میں بی جے پی کا کاریال ہے ہوگا سرکار کی ذمہ داری صرف یہ ہے ہسپٹل بنیں گے نہیں بنیں گے اس سے نہ سرکار کو فرق پڑتا ہے نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی مینیفیسٹو سرکار اپنے جو وعدے ہوتے ہیں ان میں رکھتی ہے آپ مینیفیسٹو اٹھا کر کے دیکھیں گے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ آپ کو ہسپٹل دیا جائے گا آپ کو اسکول دیا جائے گا سب جگہ لکھا ہوتا ہے فلانہ مندر بنے گا فلانہ آرٹیکل ہٹے گا فلانے راجے کا درجہ بدلا جائے گا یہ سب باتیں لکھی ہوں گی چونکہ اس سے آپ کو دھارمک سنتسٹی ملتی ہے دھرم وشیش میں باتنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے اور آپ بٹ جاتے ہیں اس ویکتی کا نہ ہم آپ کو نام بتائیں گے نہ ہم دھرم بتائیں گے لیکن صرف اور صرف انسانیت کے ناتے سے اس کو دیکھیں چاہیے کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو کیا اس ویکتی کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے لیے سلنڈر کا انتظام کرنا کیا اس ویکتی کا حق نہیں ہے کہ اس کو ہسپٹل میں جگہ ملے کیا اس ویکتی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کا صحیح سے علاج ہو سکے اور اس کی زندگی بچ سکے لیکن ہم ان سب مددوں پر بات ہی نہیں کرتے ہیں چونکہ ہمیں بات کرنی ہے دھرم کی ہے ہمیں بات کرنی ہے مسجد کی ہے ہمیں بات کرنی ہے مندر کی اور نہیں تو آج کل زیادہ تر مسجدوں کے نیچے جو ہے خدائی کرانے کی مانگ چل رہی ہے چونکہ ان کے نیچے مورتیادہ بھی ہوئی ہے یہ ترک بار بار دیے جاتے ہیں انہی ترک میں آپ فس کر کے رہ جاتے ہیں اور ہر پانچ سال پر ایک ووٹ دیاتے ہیں لیکن آپ کو آخر میں آپ ہی کو اس سب کا حرجانہ بھوگتنا ہے چونکہ آپ نہ ہسپٹل کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی اسکول کالیجز کی بات کرتے ہیں بہرال یہ تصویر بھیاوے ہے اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں گے تو یہ ڈرانے والی ہے اور اس کی جگہ پر ابھی یہ ویکتی ہے یہ زندہ رہے یا مر جائے اس کی جگہ پر کل آپ بھی ہو سکتے ہیں اپنے سلینڈر کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑ سکتا ہے اور جیسا کی کرنا بھی پڑ رہا ہے یہ اکیلی ایسی تصویر نہیں ہے ایسی نہ جانے کتنی تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو میں بارہ سے چودہ ہزار روپے کی سیکیورٹی لے کر کے ایک آکسیجن سلینڈر آپ کو کرائے پر دیا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں آپ کو شمشان میں بیس ہزار روپے میں ایک چتہ جلانے کے لیے لکڑی بیچی جا رہی ہے باہر آپ کو لائن لگانی پا رہے ہیں مریض اسپطالوں کے باہر ایمبولینس میں مر جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جنتہ اقدم مست ہے ریلی میں کئی کئی لاکھ لوگ پہنچ رہے ہیں چونکہ نیتا جی کا بہاشر بڑا ہے نیتا جی کا قد بڑا ہے بہرحال آپ کو یہ نیا بھارت اور آتم نیربھر بھارت مبارک ہو لیکن سوال وہی پر رہتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ ذمہ داری اس ویقتی کی ہے یا پھر سرکار کی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ